بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاء وائس کے ناظرین کو ہمارا سلام پہنچیں ناظرین جیسا کہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ پاکستان کو ایک نئے دارالحکومت کی ضرورت پڑی تو اس کے لئے راولپنٹی کے قریب ایک وادی کو پسند کیا گیا ایک ایسی وادی جسے ہلال نمہ پہاڑی سلسلے نے اپنے باہوں میں لے رکھا تھا جگہ کے تائین کے بعد سوال یہ پیدا ہوا کہ نئے دارالحکومت کا نام کیا ہوگا اس سلسلے میں نامور صحافی اور دانشور مجید نظامی مرہوم نے اپنے رسالے کندیل میں ایک اشتیار شائع کیا کہ نئے دارالحکومت کا نام کیا ہونا چاہیے اہل پاکستان اس سلسلے میں اپنی سوچ کے مطابق نام رسالے کو بھیجیں جو نام اس دارالحکومت کے لئے منتخب ہوگا اس کے تجویز کنندہ کو دارہ ایک ہزار روپیہ انام دے گا اس میں مختلف لوگوں نے مختلف نام بھیجے ان ناموں میں سے عارف والا کے ایک استاد قاضی عبد الرحمان نے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے نئے دارالحکومت کا نام اسلام آباد تجویز کیا مجید نظامی نے کوشش کی کہ وعدے کے مطابق قاضی عبد الرحمان کو ایک ہزار روپیہ کی انامی رقم عزت و تقریم کے ساتھ صدر مملکت یا کیپٹل کمیشن کے سربراہ جنرل جاہ یا خان کے ہاتھ ہوندلوائی جائے مگر جب ان کے بھرپور کوشش کے باوجود ایسا ممکن نہ ہو سکا تو خود مجید نظامی نے یہ رقم براہ راز قاضی عبد الرحمان کی خدمت میں روانہ کر دی دوسری طرف وفاقی حکومت ایوان صدر اور حکومت پاکستان کی طرف سے پاکستان کے وفاقی دارالحکومت کا نام اسلام آباد تجویز کرنے پر قاضی عبد الرحمان کو ایک پلار دینے کا تحریری وعدہ کیا گیا اس کے بعد وہی کچھ ہوا جو کہ اس ملک کی بیورکریسی کا وطیرہ ہے سب وعدے یقین دیانیاں آکام اور فرمان متلک عملے شکاوت امیز نائنصافی اور ظالمانہ بے اسی کے بھی چڑھ گئے پاکستان کے قومی اخبارات میں نام بردانشوروں اور کالم نویسوں نے حکومت پاکستان کی توجہ اس عید شکنی کی جانے مفضول کروائی اور قاضی عبد الرحمان کو ان سے کیے گئے وعدے کے مطابق اسلام آباد میں پلار دینے کی درخواست کی اس موضوع پر مجیب الرحمان شامی نے چار اگست انیس سچرہ سی کو نوائے وقت لاہور میں شائع ہونے والے اپنے کالم جلسہ عام میں حکام کی بے حسی پر تنز کرتے ہوئے لکھا جناب صدر پاکستان کی خدمت میں گزارش ہے کہ اس عظیم تاریخی استقلال پر سیڈی اے کے متعلقہ کارکنوں کو نشان امتیاز عطا فرمائیں موتصبی نے شاباش دیں تمام سرکاری اور نیم سرکاری میک میں اس میں سال سے سبق حاصل کر سکتے ہیں اور تاخیری حربیں سیکھنے کے لیے ان افراد کے سامنے زان ہوئے تلم مستحق کر سکتے ہیں منتاز حافی جعوید چودری نے روزنامہ ایکسپریس لاہور میں شائع ہونے والے اپنے کالم زیرو پوائنٹ میں 21 جولائی 2013 کو لکھا اسلام آباد کا نام عارف والا کے ایک ہیڈ ماسٹر عبد الرحمان نے تجویز کیا ہم اسلام آباد کی کوئی عمارت ان کے نام سے منصوب کر سکتے ہیں اور اس عمارت کو بھی اسلام آباد کی تاریخ اور ہیڈ ماسٹر عبد الرحمان کی تصویروں کی یادگار بنا سکتے ہیں حیف صد حیف کہ یہ سب وعدے سرخ فیتے کی روایتی بے اسی کی بینٹ چڑھ گئے اور قاضی عبد الرحمان کو وعدے کے مطابق پلات نہ مل سکا یہاں تک کہ 25 اپریل 1990 کو وہ آخری سفر پر روانہ ہو گئے کسی نے آج تک ان کے پسماندگان سے ان کے بارے میں کچھ نہیں پوچھا منیر نیازی نے بے حسی کی اس نویت کے علمیہ کے بارے میں لکھا تھا تمام عمر رہ رفتگان کو تکتی رہے کسی بھی آنکھ میں اتنا تو دم نہیں ہوتا وہ بے حسی ہے مسلسل شکست دل سے منیر کوئی بچھڑ کے چلا جائے غم نہیں ہوتا ناظرین اس اسلام آباد میں ہر ایک کو پلات مل سکتا ہے سیاستدانوں کو بھی ملے افسران اور بیوروکریٹس کو بھی ملے لیکن پلات نہیں ملا تو اس مرد مجاہد ماسٹر عبد الرحمان کو نہیں ملا ماسٹر عبد الرحمان کا کارنامہ صرف اسلام آباد کا نام تجویز کرنا ہی نہیں تھا بلکہ وہ بزاعت خود ایک بہت بڑی تاریخی شخصیت تھے ان کو پلات نہ ملنے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ وہ تحریک پاکستان کے بھی سرگرم رکن رہے چونکہ جن لوگوں نے پاکستان کے لئے قربانیاں دیں بعض میں آنے والے حکمرانوں نے ان کے لئے کچھ نہیں کیا یہ گناہ قاضی عبد الرحمان کا بھی تھا ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو نئے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں اور شکریہ اللہ حافظ